جی ابھی کورٹ میں جو ہے وہ کیس کال کیا گیا تھا تو کورٹ میں دونوں پارٹیز جو ہے وہ پریزنٹ ہوئیں تو جو کیوز سائیڈ ہے ان کی طرف سے ڈلے کرنے کے لیے کہ آرگومنٹ کیا گیا کہ جی آئی ٹی میں کوئی انویسٹیکیشن چل رہی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو نیکس ڈیٹ دی جائے لیکن کیونکہ یہ پری ریسٹ بیل ہے تو پری ریسٹ بیل میں جو ہے وہ جو جودہ سٹیٹس ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے ریبٹل میں میں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی بھی جو ہے جی آئی ٹی طرف سے کچھ سمان یا نوٹس مسئول نہیں ہوا کیونکہ کمپلینٹ جو ہے وہ اس میں نسیسری پارٹی اس کیس میں تو کیسے جی آئی ٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی اس میٹر کو without the presence of کمپلینٹ تو جی صاحب نے جو ہے وہ کوپیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ دس بجے دونوں پارٹیز آئیں اور کیس جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا اور اس کے آرگومنٹس کریں تو اس لیے دس بجے کا ٹائم جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ دس دس بجے ہم پر امید ہیں کہ ہم آرگومنٹس کریں گے اور ان کو جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا اس کا انصاف بھی انہیں ضرور ملے گا دیکھو میں تو کہنی انصاف ملنا چاہیے میری بچی کے زخمہ تو پہلے انصاف میں ملنا چاہیے بس میں کہنا چاہنی انصاف تو بینہ میں کچھ نہیں مانگی آپ کی بیٹھی کیا تو بھی انجیسی رہا ہے رات تو بہت سیریس ہوئی اسی ان میں دس ہے نا میں ادھر جا رہی ہوں تیری مجرم پکڑانا کہ اری ممین جا ہاں گی ممی دیکھاں گی کس طرح تسی ادھر کرنا جی میں میرے نال کی تو انجی کرنا میں کہ انشاءاللہ دالت کرے گی بچی دا کہنا چاہیے پریشر ڈالا جا رہے آپ پہ کسی نے اپروچ کیا نہیں ابھی تو کوئی نہیں تو پریشر نہیں چھیک ہاں جی جی سانو نصاف دی میدہ جننے میں انصافی دارے ہیں نا بڑنگا حکومتا انہاں گے پیلا سانو نصاف چاہی دا مجرم ساڈی پھڑی جانی چاہی دیا ہجے بھی وچے یا بندے جڑی ہونا دی سیاد کار دیا تے سانو اے جڑے فوجی میک میں کرنل جرنل بار لیں حکومتا جیڑا سانو اے میدہ سانو نصاف لے کے دیتا جا بھی